کرنا بننا وفا کرنا تمہارا کام ہے بخشوا لینا غبارہ کام عرفات کا میدان ہے میرے پاک نبی نے دعا کہ اللہ میری امت کو ماف کر دے صدقے جاؤں اس نبی کے میری امت کو ماف کر دے اور ان سادات کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں جس نبی کے بغیر بولے عبروں کے اشارے پہ قبلہ بدل جاتا ہے وہ جب بول کے کچھ مانتا ہوگا تو رب کی رحمت کو کتنا جوش آتا تم سمجھے ہی نہیں ہو میرے آقا کی عظمت کو تم نے اپنے نبی کی شان کو کاش نبی کے غلاموں سے سنا ہوتا قرآن کہتا ہے والا شعب کا جوپی کا ربوں کا فتردہ پھروایا حبیب میری اطاق تیری رضاق کو دیکھتی رہتی ہے ذرا پھر دھیان کیجئے اللہ فرماتا ہے میری اطاق تیری رضاق کو دیکھتی ہے اور اس کو امام احمد رضا کائناتِ عشق کا امام اگر مجھ سے کوئی پوچھے وفا کا نام ہے احمد رضا عشق کا نام ہے احمد رضا پیار کا نام ہے احمد رضا تحفظِ نامو سے رسالت کی تحریک کا نام ہے احمد رضا ارے سنیئے محبتِ رسول کا شولہِ جبانہ بن کے مسلمانوں کے سینے میں عشقی شما فروضہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے احمد رضا انہوں نے کہا عجابت کا سہرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعاِ محمد عالی حضرت کہتے ہیں ابھی مصطفیٰ کی دعا زبان سے نہیں نکلتی قبولیت پہلے انتظار کر رہی ہوتی ہے عرفات کا میدان ہے میرے نبی نے دعا کیا اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ نے فرمایا سارے بخشوں گا اصحابِ مظالم نہیں بخشوں گا سرکار نے پھر دعا کی اللہ نے فرمایا اصحابِ مظالم نہیں بخشوں گا سرکار مزدلفہ آگئے ایک عالم دین نے بیان کیا تھا میں ان کی نکل سے یہ بیان کر میں لگا ہوں یہ بات وہ کہتے ہیں سرکار نے پھر مغرب کی نماز ادھرنا پڑی بس امت کی اتنا محبت تھی رب سے مانگتے مزدلفہ آگئے آنس کی یا اللہ کرم کر دے کرم ہو گیا میرے محبوب نے مغرب اور عشاء ملا کے پانگئے مزدلفہ میں تشریف لائے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے سنیے امت کو معاف کر دے اللہ نے فرمایا حبیب کہا تو ہے اصحابِ مظالم کو نہیں بخشوں گا میرے نبی نے عرض کی یا اللہ اجازت ہو تو میں ایک بات ارز کروں فرمایا بولو کہا یا اللہ اس طرح نہیں کر دیتا کہ ظالم کو اپنے خزانے سے کرم سے معاف کر دے مظلوم کو اپنے خزانے سے راضی کر دے میرے تو دونوں ہی ہیں ان کو بھی بخش دے ان کو بھی بخش دے ربِ کائنات نے کہا حبیب تم نے کہا ہم نے بخشا سرکار مسکرائے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام نبی مسکرائے تو انہیرے میں صدیرہ ہو جائے صحابہ نیارت کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں فرمایا میری امت بخشی گئی شاہ صاحب کی قیادت میں سادات کی قیادت میں اس محفل میں بیٹھے ہو سرکار ہمیں بخشوا کے خوش ہوئے تھے آج شاید بارہ کی رات ہے تو آپ اپنی بخشت پہ ہی خوش ہو جائیں میری آقا مسکرائے خوش ہوئے امت بخشی گئی صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس گھڑی کیوں مسکرائے فرمایا امت بخشی گئی صحابہ ایک اور بات بتاؤں وہ دور شیطان کھڑا ہے سر پہ مٹی ڈال کے یدو بلوینے والسبور پہ رہائے اجڑ گیا پرباد ہو گیا تباہ ہو گیا شیطان بڑا لانتی ہے احتجاج کے لیے پہنچی جاتا ہے عظمت رسول جسے رات میرے آقا تشریف لائے آسمان جھکا زمین کی طرف ستارے جھکے حجرہ بلادت کی طرف مشرق و مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک باتیاں دی جناب جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے انبیاء باراتی بن کے آئے ہوئے تھے جانور ایک دوسرے کو مبارک باتیاں دے رہے تھے اور یہ رو رہا رہا تھا شیطان رو رہا تھا وہ کمبخت سارے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو رو رہا ہے اس نے کہا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جشن کون مناتے ہیں اور روتے ہوئے کون دکھائی دیتے ہیں یہ بڑا بدبخت ہے شیطان بڑا بدبخت ہے شیطان بڑا بدبخت ہے شیطان شیطان کی قسمت میں جلنا آیا اور نبی کے نوکروں کی قسمت میں جشن کرنا آیا وہ جلنا نہیں چھوڑیں گے ہم جشن کرنا نہیں چھوڑیں گے اور جن کے نے کوئی بندہ پوچھے کہ یار یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے ہوتا تو بہت کچھ ہے اللہ ہمارے پاکستان پر کرم کرے پورے عالم اسلام پر کرم کرے ادھر جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کی جھت پر جھنڈا لگا دیتے ہیں پتا ہے کیوں کہتے ہیں پارٹی کا جھنڈا لگا دو دوسرا ووٹ مانگنے نہ آئے اپنی پارٹی والے کو پوچھ نہیں نہ پڑے جھنڈے سے پتا چل جاتا ہے پارٹی کونسی ہے جا بات ہے جھنڈے سے پتا چل جاتا ہے پارٹی کونسی ہے اور ملاد نبوی کا مہینہ آتا ہے ہم عظمت رسول کا جھنڈا اٹھا کے کہتے ہیں پہچان لو ہم محمدی ہیں پہچان لو ہم مکتبوی ہیں جشن ملاد کے موقع پر پارٹییں پہچانی جاتی ہیں جو جلتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں جو خوشیہ کرتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں اللہ کی قسم یہ جشن دیکھو نہ اتنا صدیوں گدر گئیں اور آج بھی جشن ممکن ہے کوئی بندہ کہہ دے جی ملاد کا جشن ہونا چاہیے تب اس حال کے بعد تو غام ہونا چاہیے میں نے کہا غام وہ کرے جس کا نبی اب کچھ دیتا نہ ہو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ کم اور صدقے جاؤں زبان رسول پر دیکھو سرکار نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے خیر میں خیر کو خیر رہنے دیتا ہوں تاکہ پھر خیر سے خیر کی بات کا فتح کریں گے تو خیر ہی خیر ہوگی ادھر دیکھئے حیاتی خیر اللہ کم و مماتی خیر اللہ کم میری حیات بھی تمہارے لیے خیر میری ممات بھی تمہارے لیے خیر میں دنیا میں رہوں تو بھی خیر پردہ کر جاؤں تو بھی خیر فرمایا یہاں ہوں تو خیر میرے پاس ہے وہاں ہوں تو خیر میرے پاس ہے بتائیں مطلب کیا ہے امتیو تم نہ گھبرانا میں دنیا میں رہوں تو خیر دیتا رہوں گا میں گمبہ دے خضرہ میں چلا جاؤں تو وہ بھی خیر دیتا رہی تمہارے لیے خیر کا سلسلہ باد نہیں ہونے لگا ارے اللہ نے جو نبی ہمیں بارہ ربیو الامل کو عطا فرمایا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے اس نے جہان بدلایا ہے انداز عطا کا نئی بدلا میرے آقا کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں قیامت تک زندہ ہیں اور قیامت کے بعد بھی زندہ موسیقی ملینی 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 کسو اللہ ان سارے سیدوں کو خوش رکھیں مجھے یہ بات بتاؤ سب سے پہلے ملاد کا جھنڈا کس گھر پہ لگاتا بیت اللہ دا نا لے جڑو کی ہو جلائے سب سے پہلے کہاں لگا بولو لگایا کس نے نہیں جی یہ جھنڈے تو انپڑوں کا کام ہے میں نے کہا جبرائیل لگا رہا ہے اور کعبے کی چھت پر اور اگلی بات بھی کہہ دوں سب سے پہلا ملاد کے مصطفیٰ پہ کونسا گھر جھوما تھا نبی کے ملاد پہ پہلا جھنڈا بھی بیت اللہ کی چھت پر اور سب سے پہلے جھوما بھی بیت اللہ میں اس کو جھومنا ہی رہنے دیتا ہوں بگرنا رگ چشتیت تڑپ رہی ہے اور ادھر سے امام احمد رضا بھی کہہ رہے ہیں یہاں تو آ کر میں بھی کہہ گیا تیری آمد تھی اتنا محتاط بندہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھوما سب سے پہلے خدا کا گھر جھوما اور سب سے پہلا مراد کا جھنڈا خدا کے گھر پر جناب جبرائیل نے لگایا ایک جملہ میں اور کہہ دینا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ اور کسی گھر پہ کیوں جھنڈا نہیں لگا کہا اس وقت ایک ہی محب کا گھر ہے اونچی آواز سے بولو نا اس وقت کو محمد کے ایک ہی محب کا گھر ہے اور باہ کے محب آتے جائیں گے سجنے والے گھر بھی بڑھتے جائیں گے